اسلام علیکم ڈیسوڑنس 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 آج آپ کو پڑھائیں گے فرسٹر کے ویلڈیوی سے اس ویلڈ لائف کے چیپٹر سے ٹاپک ہے سٹرکچر آف وائریسز اور سٹرکچر آف وائریسز میں ہم آپ کو پڑھیں گے سٹرکچر آف بیکٹریو فیج تو سب سے پہلے اوورال دنیا میں جتنے بھی وائریسز ہیں ان کو دیکھیں گے اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہے اور پھر کسی مخصوص وائرس کی طرف آکے اس کا سٹرکچر ہم لوگ پڑھیں گے تو آئی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جتنے بھی وائرس ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو لازمی ملیں گے نمبر ون جو ہے وہ ہے نوکلیک ایسیڈ نوکلیک ایسیڈ یا تو ڈینے ہوگا یا آرینے ہوگا یعنی بعض وائرس میں ڈینے ہوگا تو بعض میں آرینے ہوگا لیکن یہ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ملیں گے یا تو آرینے ملے گا یا پھر ڈینے ملے گا نمبر 2 آپ کو ملے گا کیا چیز آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا پروٹین آپ کو ملے گا یہ دونوں لازمی آپ کو ملے گا پروٹین پھر وہ کس طرح سے ہوں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے اس کے اندر ڈینے پڑھا ہوئے یہ وائرس کا پہلا حصہ ہے اس ڈینے کے آس پاس آپ کو ایک کورنگ آپ کو نظر آئے گا یہ ایک قسم کا کور آپ کو نظر آئے گا یہ جو کور ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے یہ پروٹین سے مل کے بنا ہوا ہے تو ہر وائرس میں یہ دو چیزیں آپ کو لازمی ملے گا ملیں گے ایک نیوکلک ایسیڈ اور اس کے آس پاس آپ کو پروٹین کا کوٹ ملے گا یہ جو پروٹین کا کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا اپنا نام بھی ہے کیاپ سیڈ اس کو کہتے ہیں تو اگر ریگزائی میں سوال آجائے what is کیاپ سیڈ question مارک تو آپ کہو گے the protein coat around the nucleic acid is called کیاپ سیڈ مزی کی بات اور سنو یہ جو کیاپ سیڈ ہیں یہ ایک گول دائرہ نہیں ہے یہ فوٹبال کی طرح ایک پورا کا پورا جھلی ہے اور اس کی جس طرح فوٹبال کے ادھر چھوٹے 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 پیسز لگے ہوتے ہیں اس کیاپ سیڈ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پیسز لگے ہوتے ہیں اس کیاپ سیڈ کے اندر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز آپ کو نظر آئیں گے اس طرح سے یہ جو پیسز ہیں فوٹبال کی طرح یہ ملے ہوئے ہیں اچھا یہ تمام کے تمام پیسز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہر ٹکڑے کو ہم کیا کہتے ہیں کیاپ سو مر کہتے ہیں کیپسومر یعنی یہ تمام کے تمام ٹکڑے جو ہے یہ کیپسومرز ہے تمام کیپسومرز کو اگر اٹھایا جائے تو ان تمام کیپسومرز کو مجموعی تو ہم کیا کہیں گے کیپسیڈ کیپسیڈ ایک پورا کا پورا جلد ہے اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کا نام ہے کیپسومر اب کیپسومر کے بارے میں میں آپ کو بتا جانا ہوں کہ کیپسومر کی تعداد اور ترتیب بڑا مشہور ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بعض وائرسز میں کیپسومرز کی تعداد کچھ اور ہوتے ہیں بعضوں کو چھوٹے ہیں میں آپ کو ایک example بتا دوں ہمارے پاس ایک وائرس ہے ہرپس وائرس ہرپس ایک وائرس ہے کیا نام ہے اس کا ہرپیس ہرپیس وائرس یہ ایک وائرس ہے اس کے اندر آپ کو ملیں گے کتنی 162 اس طرح کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے کیپسومرز آپ کو ملیں گے پروٹین کے بنے ہوئے ٹکڑے اسی طرح ایڈی نو وائرس میں آپ کو ملیں گے ایڈی نو وائرس میں آپ کو ملیں گے 252 تو مختلف وائرسز میں کیپسومرز کی اپنی ایک خاص تعداد اور ارنیجمنٹ ہوتی ہے تو اب بھی آپ کو پتا چلا کہ اوورال جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں لازمی ہوتے ہیں نمبر وان یا اس میں ایک نیوکلک ایسیڈ ہوگا اس نیوکلک ایسیڈ کے آج پاس پروٹین کا ایک کوٹ ہوگا اس کوٹ کا نام ہے کیپسیڈ اور کیپسیڈ چھوٹے 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 کھڑوں کا بنا ہوگا کیپسومرز فائن یہ تک ختم ہوگا اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ بعض وائرسز میں آپ کو پروٹین کے کوٹ کے باہر بھی آپ کو ایک اور پردہ نظر آئے گا ایک اور پردہ نظر آئے گا ایک اور میمبرین آپ کو نظر آئے گا وہ کس چیز کا ہوگا وہ ہوگا لپیڈ کا وہ کس کا بنا ہوگا لپیڈ کا بنا ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو لپیڈ کا ایک میمبرین ہے اس کو ہم لوگ انویلوپ بھی کہتے ہیں اور جن جن وائرس کی آس پاس یہ پردہ ہے یہ چربی کا پردہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ انویلوپڈ وائرس کہیں گے ٹھیک ہے سو دس اس انویلوپ اور یاد رکھئے گا کہ یہ وائرس کا اپنا نہیں ہے یہ وائرس جب کسی زندہ جسم کے اندر جائے گا وہاں سے یہ میمبرین اٹھائے گا یہ اپنے ہوسٹ سے لائے گا تو میں یہاں پہ لکھا لکھا لکھوں گا ہوسٹ ڈیرائیوڈ یعنی یہ اس کا اپنا نہیں ہے یہ ہوسٹ ہے مطلب یہ جس زندہ چیز کے اندر رہتے ہیں یہ وہاں سے اس کو مل جاتا ہے سو اس کے علاوہ بعض وائرسوں پر آپ کو اس طرح کے سپائکس نظر آئیں گے ٹھیک اس طرح باہر نکلے ہوئے مچس کی تھیلیوں کی طرح کے سٹرکچرز یہاں سے باہر آپ کو نکلے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر کسی سے بن سکتے ہیں یہ پھر گلائیکو پروٹین کے بنے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے گلائیکو کاربوہیڈریٹ کو کہتے ہیں پروٹین تو آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائرس میں نکلیک ایسل اور پروٹین تو لازمی ہے ساتھ ایساتھ آپ کو کاربوہیڈریٹ اور لپیڈز بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو چار قسم کے بائیولوجیکل مالکی سے بنا ہوا یہ سٹرکچر ہے وائرس اب یہ تو اوہرال دنیا میں جتنے وائرسز ہیں ان کا یہ قصہ ہے اب ہم ایک اور وائرس کو اٹھاتے ہیں جس کا نام کیا ہے بیکٹیریو فیج ہم اس کو اٹھاتے ہیں بیکٹیریو فیج کو جب ہم لوگ اٹھا لیں گے تو بیکٹیریو فیج کا سب سے بہتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز بیکٹیریو فیج ایک وائرس ہے اور یہ کس طرح کا وائرس ہے اس وائرس میں پہلے میں بتاتا ہوں اس کے نام کی شروع میں بیکٹیریہ آیا ہوا ہے بیکٹیریہ اور فیج سے مطلب ہے فیج ایٹنگ یعنی یہ ایک ایسا وائرس ہے جو جراسیم کو کھاتا نہیں ہے جراسیم کے جسم کے اندر رہ کر جراسیم کے سیل کو ڈسٹروائی کرتے ہیں اس کا لئے بیکٹریو فیج اچھا اب بیکٹریو فیج کا سٹرکچر کس طرح سے اگر ہم بیکٹریو فیج کو دیکھیں تو یہاں پر جو ڈائیگران اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیکٹریو فیج کا سٹرکچر ہے بیکٹریو فیج کے سٹرکچر میں آپ کو دو اس کا پورا جسے میں اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے حصے کا نام ہے head پہلے حصے کا نام کیا ہے head پہلے حصے کا نام first part is called as head h-e-a-d head اور دوسرے حصے کا نام ہے دوسرے حصے کا نام ہے till t-a-i-l تو یہ جو بیکٹریو فیج ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے کا نام ہے head دوسری کا نام ہے tail head کہاں پر ہے یہ جو red color آپ دیکھ رہے ہیں جس کے چھے سائیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں one two three four five six ٹھیک ہے جو six سائیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں six سائیڈ کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں hexagonal shape ٹھیک ہے hexagonal shape یہ اس کا head ہے یہ پورا کا پورا اس کا head ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ جو wall ہے یہ اس کا capsid میں مانتا ہوں کہ یہ head ہے یہ پورا کا پورا اس کا head ہے لیکن اس کا جو cover ہے آپ کو تو cover نظر آ رہے ہیں یہ کس چیزے مل کے بنا ہوا ہوگا یہ جو cover ہے یہ بنا ہوا ہے this is called as capsid this is called as capsid right اور اس capsid کے اندر آپ کو چھٹے 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 ٹکڑے نظر ہیں capsulmers نظر ہیں وہ capsulmers میں نے آپ کے لئے یہاں پہ لکھے رہا دیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹکڑا ہے right اب یہ آپ کا دوسرا ٹکڑا ہے یہ آپ کا تیسرا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کے چھٹے چھٹے ٹکڑے ہیں right اگر آپ سب کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے ٹکڑے ہیں یہ بھی ایک قسم کا side ہے ٹھیک ہے بہت سارے sides ہیں جیسے لگ رہا ہے diamond کی طرح اس کا shape اس طرح سے بنا ہوا ہے prison کی طرح prison آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کی طرح اس کا shape بنا ہوا ہے and we call it hexagonal hexagonal اس لئے ان sides کو نہیں یہ ایک دو تین چار پانچے جسٹ اس کے آس پاس اگر آپ دیکھیں otherwise اس کے آگے پیچھے بھی sides ہیں لیکن یہ سارے کے سارے آپ کو کیا نظر آئیں گے کیا پسومرز نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک head ہوا یہ پورا پورا ایک head ہے اس کے اندر جب آپ جاؤ گے تو اندر ایک خالی جگہ آپ کو نظر آئے گا خالی جیسے کمرے کے اندر آپ جاؤ گے تو اندر آپ کو خالی جگہ نظر آئے گا core اس کے اندر آپ کو ملے گا dna finally آپ کو dna ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے اس کے اندر let's suppose میں نے اس کے gate کو آپ نے open کر دیا آپ اندر گئے تو جب آپ اندر جاؤ گے تو آپ کو اندر کیا ملے گا اندر آپ کو dna ملے گا right so this is called as the dna a bacteria a bacteria phage کے اندر RNA dna so یہ تین structure آپ نے دیکھ hexagonal shape ہے capsid ہے اور dna ہے یہ ہے آپ virus head اب جو حصہ بچ گیا یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہ سارا کا سارا جو part ہے ان سب کو مجموعی تو ہم کیا نام دیں گے tail یہ ہمارے پاس کیا tail ہے اب tail باس دون سمجھتی کہ یہ tail یہاں سے لے کر یہ سارا سارا tail ہے اب tail کے اندر کون کون structure ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں tail کے اندر جو سب سے پہلا structure ہے اس hexagonal shape کے form بات structure اس کو میں تھوڑا سا narrow کر دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا narrow کر دیتا ہوں یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے تو narrow علاقہ ہے اس narrow علاقے کا نام کیا ہے neck اس کا نام ہے neck اور neck کے بعد پائپ ہے ٹھیک سیدھا پائپ ہے اس پائپ کی آس پاس آپ کو ایک contractile protein نظر contractile صرف کے مسئل کے اندر contractile protein ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر بھی contractile protein ہوتے ہیں اور میں اس contractile protein کو ایسے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو contractile protein ہے اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے شیط protein پتہ اس کا کام کیا ہے یہ اس ڈین کو انجیکٹ کرتے ہیں اپنے ہوسٹ کے اندر جراسیم کے اندر ڈین کو انجیکٹ کرنے میں کام آتے ہیں جب یہ protein contractile کرتے ہیں تو یہ ڈین جراسیم کے باڈی کے اندر چلا جائے گا اس کے آخر میں آپ کو آخر میں ایک flat part نظر آئے گا بلکل چپٹا ہو ایس نظر آئے گا اور بیس پلیٹ کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے لائسو زائم یہ جو انزائم ہوتا ہے اس انزائم کی مدد سے جراسیم کے سلوال کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں جراسیم کے پاس سلوال ہوتا ہے تو سلوال کے اندر آپ دینے کیسے انجیٹ کریں پہلے سراخ بنانا پڑے گا ٹھیک اس سراخ بنانے کے لئے انزائم آپ آج رائے گا آج 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 اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے وان ٹو ٹری فور فائف سکس اور یہ کس چیز کے لئے ہے یہ کس چیز کے مدد attachment to the host یعنی bacteria کی بات ہو رہی ہے bacteria کے جسم پر attachment کے لئے ہے یہ تو اگر میں یہاں پر ایک bacteria لکھ دوں آپ کے لئے یہ ہے آپ کا bacteria so یہ ہے آپ کا bacteria bacteria کا cell ہے تو اس کے پر وائرس آئے گا تو وہاں پر یہ آپ کو ایسے سیٹل کرے گا یہ جو وائرس ہوگا یہ آپ اس پر اٹیج کرے گا یہ تھا بیکٹیو پیج کا سٹرکچر سمجھ آ گیا ہوگا دوسروں کا بھی خیال رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا کوشش کرے کوشش کرے کہ آپ سے جتنا ہو سکی کسی کو امداد پانچ روپے دس روپے پندر روپے دن میں دو دن میں چار دن میں کبھی کبھی آپ یہ دیا کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اور اس سے غریب ہوں تب تک کلمہ دیجئے اجازت اللہ حافظ با با با